بسم اللہ الرحمن الرحیم ان کا سردار لگتا تھا جو ہی وہ سب قریب گئے ان میں سے ایک نے کیترینہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہنا شروع کیا یہ قسطنطنیہ کے سابق شہنشاہ مائکل کے بیٹی کیترینہ اور اس کے دائیں طرف اس کی ماں بلارس ہے ان کے ساتھ سرائی کا مالک اور لیوس اس کی بہن لیونا اور اس کی بیٹی تیورا ہے اس کے ساتھی وہ مسلح جوان اور ان کا سرخیل اپنے گوڑوں سے اتر گئے پھر مسلح جوانوں کا سرکردہ آگے بڑھا بلارس کے قریب رکھا اور اسے مخاطب کیا خاتون آپ برا نہ مانئے گا ہمیں تیورڈوٹس نے روانہ کیا ہے آپ نے بہت برا کیا اپنی بیٹی کو لے کر آپ کو ستنطنیہ سے یہاں باغ آئیں لیکن میکائل نے اپنے آدمی آپ لوگوں کے پیچھے لگائے ہوئے تھے تیورڈوٹس کو بھی اس نے شختے سے احکامات جاری کیے ہوئے تھے کہ ہر صورت میں کیترینہ کو تلاش کیا جائے خاتون نیا شہنشاہ میکائل کیترینہ کو اپنے حرم میں داخل کرنا چاہتا ہے آپ کو کسٹنطنیہ سے با کر یہاں آنے کے بجائے کیترینہ کو اس کے حرم میں داخل کر دینا چاہیے تھا اس طرح کسٹنطنیہ میں آپ کی عزت افضائی میں اضافہ ہوتا چونکہ آپ نے ایسا نہیں کیا یہ ایک جرم ہے تیورڈوٹس کے حکم پر ہم آپ سب کو گریفتار کرتے ہیں اورلیوس اس کی بہن لیونا اور تیورا سے متعلق تیورڈوٹس جانے کیا فیصلہ کرتا ہے لیکن آپ لوگوں کے متعلق یہ معایدہ تیف شدہ ہے کہ آپ اور آپ کی بیٹی کیترینہ کو کسٹنطنیہ اروانہ کیا جائے گا اس لئے کی میکائل آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہے وہ شخص توڑی دیر کیلئے رکھا پھر کہنے لگا ہمارے ساتھ کچھ فالتو گوڑے ہیں میرے خیال میں آپ لوگوں میں سے کوئی مضاہمت نہیں کرے گا اگر ایسا آپ میں سے کسی نے کیا تو نقصان اٹھائے گا ہمارے ساتھ جو فالتو گوڑے ہیں ان پر بیٹھیں ہمارے ساتھ تیورڈوٹس کے پاس سلیں اس موقع پر بلارس نے عجیب سی انداز میں اورلیوس کی طرف دیکھا اورلیوس کچھ کہنا چاہتا تھا کہ کچھ مسلح جوانوں نے اپنی تلوارے بے نیام کر لیں اورلیوس خاموش رہا آنے والے مسلح جوانوں کی زرخیل کے کہنے پر وہ پانچوں ان گوڑوں پر بیٹھ گئے جو انہیں مہیا کیے گئے تھے سرائے کی ملازم باہر نکل کر اس صورتحال بڑی پریشانی سے دیکھنے لگے تھے پھر وہ مسلح جوان بلارس اورلیوس کیترینہ لیونا اور تیورہ کو لے کر وہاں سے چلے گئے تھے سرکوسہ شہر میں داخل ہونے کے بعد وہ مسلح جوان ان پانچوں کو ایک خاصی بڑی عمارت کے ایسے کمرے میں لے گئے جس میں پہلے سے تیورڈوٹس ملاسین اور میگور کے علاوہ سکلیا کا عیسائی حکمران بطار کا بیٹھے ہوئے تھے تیورڈوٹس کو دیکھتے ہی بیزاری اور خفقی کا اظہار کرتے ہوئے بلارس نے اسے مخاطب کیا تیورڈوٹس کبھی تم میرے شہر کے ملازم تھے حالات کی بدقسمتی دیکھو مجھے آج گریبتار کر کے تمہارے سامنے پیش کیا جا رہا ہے کیا میں پوچھ سکتی ہوں کہ تم نے ایسا کیوں کیا ہے تیورڈوٹس نے اپنے ڈبوں پر زبان پیری پھر کہنے لگا خاتون آپ لوگوں کو گریبتار میں نے نہیں کیا یہ نئے شہنشاہ میکائل کا حکم ہے آپ جانتی ہیں میکائل آپ کی بیٹی کیترینہ سے شادی کرنا چاہتا ہے لہٰذا آپ کی تلاش بڑی سرگرمی سے جاری تھی اب جبکہ آپ اور آپ کی بیٹی مل گئی ہیں لہٰذا آپ دونوں کو کسٹنطنیہ روانہ کیا جائے گا اگر میں ایسا نہیں کرتا تو یاد رکھنا میکائل میری گردن کاٹ دینے کا حکم دے دے گا خاتون اس معاملے میں میرا کوئی عمل دخل نہیں ہے میں جانتا ہوں آپ کے ساتھ اور لیوس بھی ہے اس کے ساتھ اس کی بہن لیونا اور اس کی بیٹی تیورا بھی ہے ان تینوں نے چونکہ آپ کو اپنی سرائے میں چھپانے کا جرم کیا ہے لہٰذا میں ان کے معاملے کا کوئی فیصلہ نہیں کروں گا ان تینوں کو بھی آپ کے ساتھ کسٹنطنیہ روانہ کروں گا آگے میکائل جو چاہے ان کے لیے حکم صادر کرے یہاں تک کہنے کے بعد تیوڈوٹس توڑی دیر کیلئے رکا پھر دوبارہ اس نے بلارس کو مخاطب کیا خاتون میں آپ لوگوں کو اپنے پاس رکوں گا نہیں ابھی توڑی دیر تک آپ کو بلرم کی طرف اروانہ کیا جائے گا بلرم کے گورنر مسکولہ کو اس سلسلے میں ضروری احکامات جاری کر دیے جائیں گے وہ وہاں سے آپ کے لیے ایک کشتی اور محافظوں کا احتمام کرے گا اور باحفاظت آپ کو کسٹنطنیہ کی طرف اروانہ کر دے گا اس کے ساتھ ہی جواب طلب سے انداز میں تیوڈوٹس نے ملاثین کی طرف دے گا ملاثین اپنی جگہ سے اٹھ کڑا ہوا باہر گیا تھوڑی دیر بعد کچھ مسلح جوان اندر آئے اس کے بعد بلارس، کیترینہ اور لیوس لیونا اور تیورا کو باہر لائے گیا اور ان مسلح جوانوں کے ساتھ ان پانچوں کو سرکوسہ سے بلرم کی طرف اروانہ کر دیا گیا تھا اپنے بحری بیڑے کو آگ لگانے رومنوں اور سکلیا والوں کے لشکروں کو نظر انداز کرتی ہوئے محمد بن سالم اور محمد بن الجواری کی سرکردگی میں مسلمانوں کا لشکر پلٹا اور اندرون ملک کی طرف بڑھا بڑی برق رفتاری سے پیش قدمی کی گئی اور بڑی جوشف خروش کے ساتھ سکلیا کے شہر مناؤ کی طرف کوچ کیا گیا مناؤ پر پہنچتی ہی مسلمانوں نے شہر پر حملہ کر دیا تین دن وقفے وقفے سے مسلمانوں اور شہر کی دفاعی لشکر کے درمین جڑپے ہوتی رہی آخر مسلمان محمد بن سالم کی سرکردگی میں فتح مند رہے اور مناؤ شہر پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا اس کے بعد لشکر کے ایک حصے میں محمد بن الجواری مناؤ شہر میں ہی مقیم ہو گیا جبکہ لشکر کے دوسرے حصے کو لے کر محمد بن سالم سکلیا کی بڑے شہر جرجنت کی طرف روانہ ہوا یہاں بھی مسلمانوں اور جرجنت میں جو محافظ لشکر تھا اس کے درمین خولناک مارکہ ہوا بل آخر مسلمانوں نے جرجنت شہر بھی فتح کر لیا اور شہر میں سکونت اختیار کر لی گئی اس طرح رومنوں اور وینس والوں کی لشکریوں کے حرکت میں آنے سے قبل ہی مسلمانوں نے جرجنت اور مناؤ شہر پر قبضہ کر لیا معذر شہر پہلے ہی ان کے قبضے میں تھا اب سکلیا میں معذر جرجنت اور مناؤ نام کی تین بڑی اسلامی آبادیاں قائم ہو گئی تھی مناؤ اور جرجنت پر قبضہ کرنے کے بعد اسلامی لشکر پھر متحد ہوا اور محمد بن سالم نے سکلیا کے ایک اور قلعہ نمہ اور بڑے شہر قصریانہ کا روکیا محمد بن سالم نے اپنی لشکر کے ساتھ قصریانہ کی دیوار کے نیچے ڈیرے ڈال دیئے قصریانہ کو سکلیا کی تاریخ میں بڑی اہمیت حاصل تھی یہ ایک قدیم تاریخی عظمت کا شہر تھا اس کی سرفلک عمارتیں اس کی عظمت اور اس کی قدیم جاہو جلال کی یاد دازہ کرتی تھی یہ کوہستانی سچلے کے قریب تھا اور اس کی پہاڑی کی چوٹی پر اہل سکلیا کی سب سے بڑی مقدس دیوی سیرس کا مندر تھا یہ سکلیا کی عجیب ترین شہروں میں شمار کیا جاتا تھا اس کی شہر پناہ مضبوط اور قدرتی پہاڑوں سے گری ہوئی تھی شہر میں داخل ہونے کیلئے شہر پناہ کے اندر صرف ایک دروازہ امدرخت کیلئے تھا اسلامی لشکر نے کسریانہ کا مفاصرہ کیا ہوا تھا کہ مفاصرے کے دوران ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا اور وہ کچھ اس طرح کے سکلیا کے سابق حکمران فیمی جو مسلمانوں سے علیدہ ہو کر گمنامی کی زندگی بسر کر رہا تھا پھر تاریخ کی شہنشین پر نامودار ہوا مسلمانوں کی سکلیا میں آمد سے لے کر بحری بیڑے کو آگ لگانے تک فیمی کی حکمت عملی یہی رہی تھی کہ وہ مسلمانوں کی خلاف ریشہ دوانیوں میں مصرف رہا کیونکہ یہ اس کی اصل حریف تھے بلاتا کی شکست کے بعد اہل جزیرہ میں ایسا صاحب اقتدار موجود نہ تھا جو اس کا مدے مقابل ہوتا اس کی کامیابی کی راہ میں صرف اسلامی لشکر حائل تھا اس لئے مسلمانوں کی خلاف اس نے اپنی ریشہ دوانیا شروع کر دی تھی لیکن جب حکومت رومہ کا قسطنطنیہ سے عظیمشان لشکر آن پہنچا تو اس کے تمام منصوبے ایک بار پھر خاک میں مل گئے اس لئے اس نئی صورتحال سے متاثر ہو کر اس نے اپنی روش بدلنے کا فیصلہ کیا پھر فیمی کو پتا چلا کہ رومنوں کے ساتھ ساتھ اہلی وینس کا بھی ایک لشکر سکلیا میں داخل ہونے کیلئے پہنچ رہا ہے تب اس نے اپنے ارادوں میں پختگی پیدا کر لی اب اس کو اپنی فلا اس میں نظر آئی کہ مسلمانوں سے اشترا کے عمل کرے اور سکلیا میں رومنوں کی حکومت کو بحال اور مستحکم نہ ہونے دے وہ یہ بھی دل میں ٹھانے ہوئے تھے کہ اگر مسلمانوں کو سکلیا میں کامیابی ہوئی تو ممکن ہے انہی کے وسیلے سے اس کو سکلیا کے کسی صوبے کی گورنری ہی مل جائے دوسری طرف ابن الجباری اور محمد بن سالم نے اسلامی لشکر کے موجودہ حالات کا اندازہ لگا کر اپنی لشکر میں فیمی کا اشتقبال کر لیا تھا اور اسے خوش آمدیت کہا تھا اور اس کی خلاف کوئی انتقامی کاربائی نہیں کی تھی چنانچہ جس وقت مسلمانوں نے کسریانہ شہر کا محاصرہ کر لیا اپنے ساتھیوں کے ساتھ فیمی بھی مسلمانوں سے ان ملا اس کے اس طریقے اس کے اس روش کو کسریانہ کے عیسائیوں نے انتہا درجے کا نا پسند کیا اس صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے کسریانہ کے شہروں نے فیمی کی خلاف سادش تیار کی جس سے اس کی زندگی کا خاتمہ ہو گیا وہ لوگ اس کی اصل جذبات سے واقع تھے اس لئے اسے کیفرے کردار تک پہنچانے کیلئے انہوں نے ایسا راستہ اختیار کیا جس پر اس کو اعتماد ہو سکے چنانچہ وہ لوگ اس مقصد کیلئے نہایت پوشیدہ طریقے پر اس وقت اس کے پاس آئے جس وقت اس نے اسلامی لشکر میں قیام کیا ہوا تھا اور زمین گوست ہو کر فیمی کے سامنے عداب شاہی بجا لائے اور دورانے گفتگو فیمی کو اپنی اطاعت کا یقین دلایا اور پھر یہ خفیہ معایدہ ہوا کہ پہلے اس جزیرے کو رومنوں سے آزاد کروایا جائے پھر مسلمانوں سے سکلیا کو خالے کیا جائے اس کے بعد فیمی کو یہاں کا حاکمی آلہ تسلیم کر لیا جائے اہل شہر نے جب فیمی کو یہ سب زباغ دکھائے تو وہ ان کی باتوں میں آ گیا اور یہ تائق ہوا کہ پوری طور پر اس معایدے کو عملی جامع پہنانے کیلئے مشاورت کا دوسرا دن مقرر کیا جائے اور جو لوگ خفیہ طور پر مسلمانوں کے لشکر میں فیمی سے ملنے کیلئے آئے انہوں نے فیمی کو اس بات پر بھی آمادہ کر لیا کہ وہ کل خفیہ طور پر اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ شہر میں داخل ہو تاکہ شہر والوں کے ساتھ اس کا معایدہ کیا جا سکے چنانچہ وہ حسب تجویز شہر میں پہنچا شہر کے لوگ اس خارعقیدت کے طور پر اس کے سامنے زمین بوس ہوئے اور وہ جوش مسرط میں آگے بڑھتا چلا گیا یہاں تک کہ شہر کے ایک مخصوص خصے میں جا کر کچھ مسلح جوانوں نے جو اپنے ہاتھوں میں ننگی تلواریں لیے ہوئے تھے اسے گھیر لیا اس پر تلواریں برسائیں اور فیمی کا انہوں نے خاتمہ کر کے رکھ دیا تھا فیمی کے قتل سے ایک طرف اہل شہر کا جوش انتقام ٹھنڈا ہوا تو دوسری طرف اسلامی لشکر کو فیمی سے نجات ملی اور جس قسم کی سازشوں سے اسلامی لشکر میں رہ کر مسلمانوں کو تباہ کرنا چاہتا تھا خود انہی سازشوں کا شرکار ہو گیا تھا اب مسلمانوں کے لیے بھی حالات پریشان کن ہونے لگے تھے مسلمانوں کا لشکر ابھی کسریانہ کی پہاڑی کے دامن میں خیمازان تھا کہ کسٹنطنیہ اور وینس والوں کا متحدہ لشکر آن پہنچا رومنوں کا اے عظیم شان لشکر تھا جو ان کے نئے شہنشا میکائل نے سیکلیا میں مسلمانوں سے نمٹنے کیلئے تیار کیا تھا اور پھر مزید یہ کہ وینس والوں کا لشکر بھی ان سے آن ملا تھا اس طرح مسلمانوں کے مقابل سیکلیا میں تین قوتیں جمع ہو گئی تھی ایک خود سیکلیا کا لشکر دوسرا اہل وینس کی مخالفت اور تیسرا رومنوں کا ایک جرار لشکر ان تینوں متحدہ لشکر کی کامانداری رومن جرنیل تیوڈوٹس کو سوپی گئی متحدہ لشکر کو لے کر تیوڈوٹس قصریانہ کے نواح میں مسلمانوں کے مقابل آیا اور آتی ہی اس نے جنگ کا سلسلہ شروع کر دیا رومنوں کا لشکر اگرچہ بڑے سال سامان اور دم خم سے پہنچا تھا لیکن قصریانہ کا یہ پہلا میدان مسلمانوں کی ہاتھ رہا قصریانہ کے باہر محمد بن سالم اور محمد بن الجباری نے رومنوں وینس والوں اور سکلیا کے متحدہ لشکر کو بتری شکست دی اور رومنوں وینس والوں اور سکلیا کے لشکریوں کی لاشوں کے انہوں نے قصریانہ شہر سے باہر امبار لگا دیئے تھے رومن وینس والے اور سکلیا والے اپنے پیچھے بے شمار لاشیں چھوڑ کر ماغے مسلمانوں کے ہاتھ قیدیوں کی علاوہ ضروریات کا سامان بھی خوب لگا اس شکست سے رومنوں کے لشکر کے ایک حصے نے قصریانہ میں میسور ہو کر شہر پناہ کے دروازے بند کر لئے جبکہ مسلمانوں نے بھی جواب میں قصریانہ کی پہاڑی کے دامن میں اختہ مکان بنا لئے اور اس کے ساتھی ساتھ انہوں نے اپنے سکے ڈال کر رائج کر لئے قصریانہ کے نواح میں مستقل قیام کرنے کے بعد محمد بن سالم اور ابو رافی نے قصریانہ کے نواح میں بہت سے قصبے اور دیہات فتح کر لئے جہاں سے مسلمانوں کو سامان رسد بھی خوب ملا لیکن افسوس کہ قصریانہ کی یہ مہم ابھی جاری تھی اور اسلامی لشکر جو ابھی تک عصد بن فرات کی جدائی کو بھولا نہ تھا کہ ایک اور علمناک واقعہ پیش آیا اور ہو یہ کہ دستِ عجل نے ان کے قائم مقام محمد بن الجباری کو بھی ان سے چین لیا مسلمانوں نے محمد بن الجباری کی وفات کے بعد سقیہ میں زبیر بن غوث کو اپنا والے اور محمد بن الجباری کا جان نشین تسلیف کر لیا جبکہ لشکریوں کے سپہ سلاری خصب سابق محمد بن سالم ہی کے پاس رہی رومنوں کے جرنیل تیو ڈوٹس نے ابن الجباری کی وفات کا پورا پورا فائدہ اٹھانا چاہا اس موقع پر وہ قصریانہ سے نہایت خاموشی اور حکمتی عملی سے باہر نکلا اور اسلامی لشکر کی عقب میں اس نے ڈیرے ڈال دئیے زبیر بن غوث اس واقعے سے بلکل نہ بلد رہا چنانچہ قدیم روش کے مطابق قصریانہ کے مضافات میں اقتدار جمانے اور سامان رسط فرہم کرنے کے لیے ایک چوٹا سا دستہ تسریانہ کے دیہات کی طرف اروانہ کیا گیا یہ ابھی نزدیک ہی تھا کہ سامنے سے عظیم شان رومنوں کا لشکر نامودار ہوا دونوں میں اچانک مڈبیڑ ہوئی اسلامی دستے نے پامردی سے مقابلہ کیا لیکن ایک مختصر دستہ پورے لشکر کا کیسے مقابلہ کر سکتا تھا نہائیت فاش شکست ہوئی اور اکثر ان میں سے تہتیغ کر دئیے گئے دیہات میں مسلمانوں کے گشت کرنے والے ان دستوں کا خاتمہ کرنے کے بعد تیوڈوٹس اپنی پوری قوت کو مسلمانوں کے سامنے لے آیا ایک بار پھر قصریانہ کے نواح میں مسلمانوں اور رومنوں کے درمیان پولناک جنگ ہوئی بدقسمتی سے اس جنگ میں مسلمانوں کو شکست کا دعب اٹھانا پڑا رومنوں نے اپنی گزرشتہ شکستوں کا خوب انتقام لیا اور اس جنگ میں انہوں نے لگ بگ ایک ہزار مجاہدین کو موت کے گھر اتار دیا شکست خوردہ لشکر قصریانہ کے نواح میں اپنی رہائش گاہ کی طرف آیا اور رومنوں نے ان کا تاقب بیا اب زبیر بن غوث اور محمد بن سالم کے پاس دو ہی صورتیں تھی یا تو قصریانہ کی چاونے میں محصور ہو جائیں یا جرجنت اور مناؤ وغیرہ میں سے ایسے مقام کی طرف پوچھ کر جائیں جہاں مسلمانوں کی تازہ دم اسکری قوت ہو اور وہاں سے امداد حاصل کی جائے لیکن دوسری صورت اختیار کرنے میں قصریانہ کے مضافات کی تمام فتوحات پھاس سے نکل جاتی تھی اور محاذ جنگ مناؤ اور جرجنت بن جاتا تھا اس لئے آپس میں صلاح و مشورہ کرنے کے بعد زبیر بن غوث اور محمد بن سالم نے پہلی صورت کو ترجیح دی اور پڑاؤ میں محصور ہو کر بیٹھے رہے اس وقت مسلمانوں کا پڑاؤ کلے میدان میں تھا صرف سکونت کیلئے فختہ مکان تعمیر کر لیے گئے اور وہ کلے نہ تھے کہ قلعہ بند ہونے کا امکان ہوتا اس لئے زبیر اور محمد بن سالم نے پورے رقبے کا احاطہ کر کے ارد گرد خند کھوڑ ری تھی لیکن یہ کوئی دانش مندانہ طرز عمل نہیں تھا اس موقع پر زبیر بن غوث اور محمد بن سالم نے ایک طرح سے اسد بن فراد اور ابو فہر کے طرز عمل کی تیروی کی تھی لیکن اسد بن فراد ابو فہر اور زبیر بن غوث اور محمد بن سالم میں آسمان زمین کا فرق تھا اسد بن فراد کے ساتھ جنگ کا وسیط دربہ رکھنے والا ابو فہر تھا اس کے علاوہ انہیں سامان رسد مذافات سے حاصل ہوتا تھا زبیر بن غوث اور محمد بن سالم کے لئے یہ سرسلہ باقی نہ رائے سکا علاوہ عزی اس وقت رومنوں کے حوصلے بڑے ہوئے تھے وہ جنگ میں ایک بار مسلمانوں کو شکست دے چکے تھے اور وہ مسلمانوں کو سکلیا سے نکالنے کا تہیہ کیے ہوئے تھے چنانچہ انہیں جذبوں اور بلولوں کے تحت رومنوں نے مسلمانوں کو چاروں طرف سے گیر لیا زبیر بن غوث اور محمد بن سالم کو یہ امید تھی کہ جرجنت چونکہ ابھی تک محفوظ ہے لہٰذا انہیں وہاں سے رسد کے علاوہ کمک بھی مل جائے گی لیکن چند دن بعد امید کی یہ آخری شعاہ بھی جاتی رہی کیونکہ مسلمانوں کو جرجنت سے نہ کوئی رسد ملی نہ ہی کمک جب میسور رہنے کے دوران مسلمانوں کے مسائف انتہا کو پہنچ گئے تو ایک دن جان پر کیل کر رومنوں کے لشکر پر شب خون مارنے کا فیصلہ کیا گیا بخت و اتفاق کی بات رومنوں کو اس شب خون کی پہلے سے خبر ہو گئی وقت مقررہ سے پہلے رومن اپنے خیمے اور خرگاہ کو چھوڑ کر قرب جوار میں جا چکے مسلمانوں کا لشکر جب مقررہ وقت پر پورے جوشک فروش کے ساتھ جب خندوں کو پار کر کے رومنوں کے پڑاؤں میں داخل ہوا اور تکبیر بلند کرتے ہوئے حملہ کیا تو وہ دنگ رہ گئے اس لئے کہ خیمے خالی تھے ابھی مسلمان شش و پنج میں ہی پڑے تھے کہ گھات میں بیٹش ہوئے رومن نکلے اور مسلمانوں پر ٹھوٹ پڑے اس جوابی حملے سے مسلمانوں کو ناقابل تلافی نقصان اٹھانا پڑا قصریانہ کے باہر مسلمانوں کی یہ دوسری شکاس انتہائی ہولناک اور درد انگیز تھی کیونکہ ماظر جرجنت اور مناؤں وغیرہ میں مسلمان آبادیاں تھی وہ اس لشکر جرار کے دم سے قائم تھی لہٰذا اس شکاس سے ماظر جرجنت اور مناؤں میں بھی ایک تہلکہ سا برپا ہو گیا تھا شکاس اٹھا کر جب مسلمان باغے تب رومنوں، سقلیہ والوں اور وینس کے لشکریوں نے مسلمانوں کا تاقب کیا مسلمان باغ کر مناؤں شہر میں داخل ہوئے رومنوں، اہل وینس اور سقلیہ والوں نے تاقب کرتے ہوئے مناؤں شہر کا بڑی سختی سے مخاصرہ کر لیا تھا مناؤں کا مخاصرہ طول پکڑتا گیا ان حالات میں مسلمان سخت حالات میں گھر گئے امداد کی جو کچھ توقع تھی ہر طرف سے منقطع ہو گئی تھی قصریانہ میں پہلے ہی شکاس ہو گئی تھی ماظر اور جرجنت سے بھی کوئی امداد آنے کی امید نہ تھی اس لئے کہ مناؤں کو رومنوں نے چاروں طرف سے گھر لیا تھا پھر ماظر اور جرجنت میں مسلمانوں کی کوئی اتنی بڑی جمعیت نہ تھی جو باہر نکل کر رومنوں کا مقابلہ کر سکتی اور اگر وہ ماظر اور جرجنت سے باہر نکلتے بھی تو شہر کے اندر نصرانی تھے ان کے بغاوت کرنے کا خطرہ تھا اس طرح مسلمان مناؤں کے علاوہ جرجنت ماظر میں بھی دوہرے خطرے سے دوچار ہو گئے تھے رفتہ رفتہ سامان رسد میں کمی ہوتی گئی پہلے شہر میں جو خوراک کا زخیرہ تھا صرف وہ رہ گیا اس کے بعد نوبت یہاں تک پہنچی کہ شہر کے اندر جس قدر مویشی تھے انہیں زبا کر کے خوراک کے طور پر استعمال کر لیا گیا اب صورتحال یہ تھی کہ ہر روز کئی کئی لشکری بھوک سے تڑپ تڑپ کر جان دینے لگے تھے تمام دشواریوں اور مسائب کے بوجود مسلمانوں کے جوش ولولے میں کوئی کمی نہ آئی مسلمانوں کے اسلامی غیرت اور حمیت نے اجازت ندی کے وہ رومنوں کے سامنے ہتھیار ڈال دیں جن دنوں مناؤں میں مسلمانوں کا دشکر بدترین حالات سے گزر رہا تھا قدرت ان کی حمایت اور نصرت کا بہترین سامان کر رہی تھی یہ سامان دو طرح سے عمل میں آ رہا تھا پہلی امداد کچھ اس طرح آئی کہ پہلے اندرس کا ایک بہت بڑا بحری بیڑا سکلیا کی طرف آ نکلا دراصل اندرس پر اس وقت عبد الرحمن ثانی حکمران تھا اس کی بحری قوت نہائیت مستحکم تھی اور اس کے جہاز ہر سال خاص خاص موسموں میں بحرہ روم کا چکر لگاتے تھے اس نے اتفاق سے ان دنوں اندرس کا ایک بحری بیڑا اپنے امیر البحر ازبخ بن وکیل کی سرکردگی میں سکلیا کے ساحل پر نمودر ہوا ازبخ بن وکیل کو فرغلوش کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے اس کی کمانداری میں اس وقت لگ بگ تین سو جہاز تھے اور جہازوں میں ایک خاصا بڑا لشکر بھی موجود تھا